ایک روایت میں فرمایا زنا سے بچو اس میں چھے خرابیاں ہیں تین دنیا میں تین آخرت میں ہیں دنیا میں سب سے پہلے تو زنا کرنے کی وجہ سے نقصان الرزق رزق میں کمی آ جاتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے ادمی بہت کماتا ہے لیکن عسل لگتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں پڑتی اے ہائی ہائی کر کے تھوز نکر جاتی ہے اور دوسرا فرمایا زہاب و بھائی الوجھ چہرے کی رونخ چلی جاتی ہے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے چہرے پہ ظلمت چھا جاتی ہے جس طرح پہلی صف میں نماز پڑھ دیں والے نہیں ایک صالح پرحزگار متقی صوفی صاحب کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے ہر ایک کو نظر آتی ہے ماشاءاللہ کتنے نیک ہیں ہر وقت پہلی صف میں ہوتے ہیں نماز با جماعت پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں ذکر کا ایک نور ہے نماز کا ایک نور ہے وہ نور چہرے پہ نظر آتا ہے بس اسی طرح سے برائی جو ہوتی ہے اس کی ظلمت بھی چہرے پہ نظر آتی ہے اور تیسری چیز فرمایا لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ برائی جو ہے نا برائی ایک حد تک چھپی دیتی ہے پھر وہ عام ہوئی جاتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی برائی کرتا ہے پھر محلے والے کہتے ہیں جو ہاچ بھی نیرے جو ہوں پہلا تھی کیونکہ اس سے رہا نہیں جاتا ہے پھر وہ ہرے کو چھرچار کرتا ہے محلے کی سب عورتوں کو ہیں 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 اس طرح تانے دیتا ہے اشارہ بھی اشارہ کنائے کرتا ہے اس طرح کے وہ تو وہ بھی پھل جاتی ہے اندر اب وہ دلی پوچی ہو تو وہ فیصل جاتی ہے اور کوئی پریزگار ہو تو اے خبر جا دیو نیکس ٹائم ایسا جملہ بولا تو کیا سمجھتا ہے لیکن وہ نکل آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدکار ہے پھر لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے پھر لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بچ کر رہنا اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے تو لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے اور لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت میں آئے آئے غضب الرب شدت الحساب دخول النار القبرہ پربردگار اس پر انتہائی غضبناک ہوں گے زنا کرتے کرتے آیا توبہ کیے بغیرہ ہے ذہنی پر خدا بہت غضبناک ہوں گے بہت غصے ہوں گے بہت غصے ہوں گے لَا يُكَلِّمْهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَقْبِرٌ تین آدمیوں سے خدا بات بھی نہیں کرے گا دیکھے گا بھی نہیں ان کی درہ اور ان کو پاک سام بھی نہیں کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا بڑھا جو زنا کرتا ہے بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے اور فقیر جو تکبر کرتا ہے میں ایک بڑھے زانی کو کہا بوڑے ہو گئے ہو قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں لیکن پوری زندگی زنا کرتے 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 زنا کی عادت نہیں چھوٹی ویاغرہ کھا کے زنا کرتا ہے طاقت نہیں ہے بدن میں سٹرینٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی گولیاں کھا کھا کے بدکاریاں کرتا ہے فرمائے کہ خدا اتنا زبنانک ہوگا دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرح